اسلام علیکم ایفرون سعودی عرب میں مقیم غیر ملکوں کے لیے بڑی خوش خبری آ گئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہو اس کا اکامہ ایکس بائے ہو شرکہ بند ہو مسلسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہم انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر اندر امبیسی کے ذریعے اس کا خروج لگا کر سفر کروائیں گے یہ سفر بہت ہی کم خرچے میں کیا جائے گا کوئی بھی پاکستانی، انڈیا، بنگلہ دیشی، نیپالی، نیز کے کسی بھی ملک کا ہو آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے آپ کی سٹین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ تین سے چار روز میں آپ کو پروپر پروسس کے ساتھ امبیسی کی ذریعے اپنے ملک بھیجرائیں گے اگر کسی صورت نمبر پر رابطہ نہ ہو رہا ہو تو ایمو یا واتس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں باعتماد طریقے سے شور گارنٹی کے ساتھ آپ کو آپ کے وطن پھیج دیا جائے گا ناظرین اگر کسی شخص پر کیس ہے یا وہ مطلوب ہے یا لین لین چل رہا ہو یا لڑائی جھگرا چل رہا ہو تو وہ لوگ رابطہ نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ دو اپ ڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جہاں پہ ایک بہت اچھی خبر ہے اور دوسری بھری ہے تو چلیے ناظرین پہلے جو اچھی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں داخلی آزمین کے لیے کافی بڑی نانسمنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے ناظرین اس سے پہلے داخلی آزمین وہ آزمین جن کے عمرے 18 سے 60 سال کے درمیان ہوتے تھے ان کو عمرہ ادا کرنے کی جازت دی جاتی تھی لیکن اب اس میں تھوڑا سا جو ہے ایکسٹینشن کی گئی ہے 18 سال سے لے کر 70 سال تک کے جو لوگ ہیں داخلی آزمین عمرہ ادا کر سکتے ہیں ناظرین اس مہینے کے اند تک عمرہ جاری ہے اس کے بعد بند ہو جائے گا اگر آپ بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ہیں تو اترمنہ اپلیکیشن کے ذریعے پرمٹ کر کے عمرہ ادا کر سکتے ہیں ناظرین اب بڑھتے ہیں دوسری جانب دوسری خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ سعودی عرب میں اگر غیر قانونی کوئی بندہ ہو جاتا ہے چاہے وہ حروب ہے چاہے کاما ایکسپائر ہے کچھ بھی ہے تو اگر اس کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو حروب والوں کو تو چلو الگ سے سسٹم ہے جن کے کامیں ختم ہوتے تھے ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا تھا تو ان کے لیے جو تفشیشی افیسر ہے جو ڈیوریشن بتاتا تھا کہ آپ پہ اتنے سال کی پابندی جو ہے آئید ہونے والی ہے اور اس کے بعد آپ سعودی عرب نئے ویزے پر آ سکتے ہیں لیکن اب لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو آیا ہے ناظرین ترہیل کے ذریعے جو بندہ ہے اس کو ڈیپورٹ کیا جائے گا جیسے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا وہ کبھی بھی سعودی عرب واپس ویزے پر اسی نہیں آ سکتا یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جو بھی بندہ سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہوگا وہ حج اور عمرہ کے ویزے پر تو آ سکتا ہے لیکن وہ دوبارہ کسی بھی ورک ویزے پر سعودی عرب نہیں جا سکتا یہی چیز ناظرین نے آپ کو بتانی تھی یہ تھی آج کی پوری خبر اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ